بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر دوستو اسلام علیکم ٹاپ کان اینڈ سوکیٹ ٹوٹ سٹیشن کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ابزرویشن کنفیگریشن کے بارے میں پڑھیں گے میں نے اپنی ٹوٹ سٹیشن کو آن کیا ہوگا ہے یہ ہمارا مین پیج ہے جہاں ہمیں کنفیگریشن کو آپشن ملتا ہے کنفیگریشن کو سلیکٹ کرنے کے لیے ایپ فور کی پریس کریں گے تو ہمارا پاس کنفیگریشن کی ویڈیو اپن ہو جائے گی کنفیگریشن کی ویڈیو میں ہمیں سب سے پہلا اپشن اپزرو کنڈیشن کا ملتا ہے اپزرو کنڈیشن کو سلیکٹ کرنے کے لیے انٹر کی پریس کریں گے تو اپزرو کنڈیشن کی ویڈیو اپن ہو جائے گی اپزرو کنڈیشن کی ویڈیو میں سب سے پہلا اپشن اینگل اینڈ ٹیلٹ کا ملتا ہے جس کو اوپن کریں گے تو ہمیں کچھ اس طرح کے option ملتے ہیں تو یہ ہماری default setting ہے اس setting کو ہم change نہیں کریں گے as it is رکھتے ہوئے چلتے ہیں ہم اپنے next option کی طرف escape button press کرتے ہوئے ہم دوبارہ سے observe condition کی window میں آ جائیں گے اور second option distance کو select کرنے کے لیے enter کی press کریں گے تو distance کی window open ہو جائے گی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں سب سے پہلا option mood کا ملتا ہے جو کہ ہمارا main مقصد ہے observe کہ ہم کون سے option میں observation کرنا چاہتے ہیں finance mood میں ہماری tot station کس طریقے سے observation کرتی ہے اس کے لیے میں escape button press کرتے ہوئے اپنی tot station کے page 1 پہ جا کر measurement کے option کو select کرتے ہوئے اپنی tot station سے observation کروں گا page 1 پر آ کر measuring کے لیے f1 کی press کیا تو میری tot station نے observation سٹارٹ کر دیا ہے میری tot station نے اس fine mood میں ایک ہی بار observation کیا ہے اور ہمیں result شو کر دیا ہے finance mood کے بعد اب ہم چلتے ہیں second mood کی طرف تو تبارہ سے configuration option کے لیے main page پر جا کر configuration کے بعد observation condition میں جا کر distance میں ہم اپنے observation mood کو fine or پر convert کر کے دوبارہ سے observation کر کے دونوں کو difference چیک کریں گے observation mood کو fine or میں convert کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم tot station کے page p1 میں جا کر measurement کے option کے لیے f1 کی press کریں گے تو ہماری tot station آپ دیکھیں گے کہ continue observation کرتی رہے گی اس وقت تک observation کرتی رہے گی جب تک ہم stop button پر click نہیں کریں گے دونوں observation mood میں difference دیکھنے کے بعد اب ہم اس کے button press کرتے ہوئے main page پر آ کر دوبارہ سے configuration کی window میں جا کر observation condition کے بعد distance option میں mood کے بعد اب ہم second option distance mood میں slope distance ہی رکھیں گے اور horizontal distance میں ground رکھتے ہوئے next اب ہم coordinate کے format کو change کر سکتے ہیں north east descent select to go ہوئے ہیں ہم اپنی مرضی کے مطابق east north اور elevation select کر سکتے ہیں میں tot station کے configuration کے main option کی setting بتا رہا ہوں باقی setting جو ہے وہ as it is رہنے دے تو اچھی بات ہے next اب ہم reflector میں جا کر اپنے prism mood کو change کر سکتے ہیں reflector mood میں ہمیں تین option ملتے ہیں ابھی جو select ہوا non-prism یعنی prism کے بغیر بھی ہم اپنی tot station سے observation کر سکتے ہیں اس کے بعد sheet ہے اور down option ہمیں prism کا ملتا ہے جب ہم reflector کے طور پر prism کو استعمال کرتے ہیں تو اس وقت prism option کو select کرنا ہے اور اس کے بعد sheet mood کو on رکھے ہوئے pc میں جا کر اپنی constant value enter کرنی ہے میں constant value کے اوپر escape button پرس کرتے ہوئے چلتے ہیں تو station کے main page پر جہاں ہمیں observation کا option ملتا ہے observation کے option کے لئے f1 key پرس کریں گے تو observation کی window open ہو جائے گی observation کی window میں ہمیں کچھ چیزیں جاننا ہمارے لئے ضروری ہے سب سے پہلے اوپر pc minus 30 جو ہمارے prism کی constant value ہے اس کے بعد battery اور prism کا sign ہے اور اس کے بعد ہمارا page numbering ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ right side پہ دیکھیں تو sd جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے slope distance hd کا مطلب ہے horizontal distance اور vd کا مطلب ہے height difference جیسے ہی ہم observation کی window کو open کرتے ہیں تو یہاں ہمیں measurement کے ساتھ shv اور o set کا option مل جاتا ہے تو اب میں observation کی window میں angle شو کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں shv button پریس کروں گا تو آپ دیکھیں کہ sd کے نیچے z a ہمارا vertical angle show ہو رہا ہے اور h a horizontal angle show ہو رہا ہے vertical and horizontal angle کیسے change ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی جانا ہمارے لئے بہت ضروری ہے میں اپنی tot station کے telescope کو rotate کرتے ہوئے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہمارا vertical angle ہماری telescope کے ساتھ change ہوتا ہے ابھی جس position میں ہماری tot station کے telescope ہے اس position میں ہمارا vertical angle 90 degree ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم tot station کے telescope کو down side کی طرف rotate کردیں تو ہماری tot station کا vertical angle 180 degree ہو جاتا ہے جو کہ tot station کے display میں آپ easily دیکھ سکتے ہیں next اگر ہم tot station کے telescope کو tot station کے display کی طرف rotate کر angle چیک کریں گے تو اب ہماری tot station کا vertical angle 270 degree ہو جائے گا last میں اگر ہم اپنی tot station کی telescope کو upside کی طرف rotate کر دیں گے تو ہمارا angle 0 0 ہو جائے گا جو کہ آپ tot station کے display میں دیکھ سکتے ہیں vertical angle کے بعد ہمیں horizontal angle کے بارے میں بھی جانا ضروری ہے کہ ہماری tot station horizontal angle کیسی change ہوتا ہے میں tot station کو horizontally rotate کر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہمارا angle کیسی change ہوتا ہے ابھی جو angle مجھے show ہو رہا ہے یہ میری lost observation angle مجھے show ہو رہا ہے پار اگزمپل ابھی جس جگہ پر میری tot station set ہے وہ ہی میں angle 0 کرنا چاہتا ہوں میں O set button کے لئے F3 کی press کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا horizontal angle اسی جگہ پر 0 0 ہو جائے گا next میں اپنی tot station کو rotate کرتے ہوئے اپنے set کیے ہوئے reflector کی طرف rotate کرنے کے بعد اپنے angle کو اس reflector کی طرف 0 0 کرنے کے لئے all set button press کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا horizontal angle ہمارے reflector والی position میں جا کر 0 0 ہو جائے گا یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیک 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 کریں تاک میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنس کے شکریہ